ایک میل تک ہزاروں دنڈے زمین میں گڑے تھے ان دنڈوں پہ تقریباً پیس ہزار ترک فوجوں کی لاشیں گل سڑ رہی تھیں ان لاشوں سے خون کا آخری کتھرہ تک مچوڑ نیا گیا تھا یہ دو فروری 1969 کا دن تھا روسی طلبہ کا ایک گروپ پہاڑوں کی سیر پر نکلتا ہے کچھ دن بعد طلبہ کی برف میں جمی ہوئی لاشیں دریافت ہوتی ہیں پورے ملک میں سوال کھڑا ہو گیا کہ ان طلبہ کی موت کیسے ہوئی لاشوں کے کپڑے گائب تھے دو لاشوں کی آنکھیں گائب تھیں اور ایک لاش کی زبان گائب تھی لاشیں دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے ان کے جسموں سے پورا خون نچوڑ لیا ہو روسی طلبہ کو تلاش کرنے والی ٹیموں کا کہنا تھا کہ جب ہم ان طلبہ کی تلاش کرتے ہوئے ان کے خیموں کے پاس پہنچے تو خیموں میں ان کا سمان دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ کسی خوفناک چیز کو دیکھ کر بہت جلدی میں وہاں سے نکلے ہوں سوال یہ تھا کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس سے خوفزدہ ہو کر روسی طلبہ کو شدید سردی میں اپنا خیمہ جھوڑ کر بھاگنا پڑا روسی حکومت کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ روسی طلبہ شدید سردی کی وجہ سے ہائپو تھرمیا کا شکار ہو کر مر گئے مگر طلبہ کی مسک شدہ لاشیں کچھ اور کہانی سنا رہی تھی لوگ یہ قبول نہیں کر سکتے تھے کہ وہ صرف ہائپو تھرمیا سے ہلاک ہوئے اس وقت کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب ویمپائرز کا کیا دھرا ہے ویمپائرز کیا ہے؟ روایات کے مطابق ویمپائرز ایک شیطانی مخلوق ہیں کہ یہ دیکھنے میں تو انسانوں کی طرح لگتے ہیں لیکن یہ انسان نہیں ہوتے یہ انسانی خون پی کر زندہ رہتے ہیں یہ تاریخ راتوں میں باہر نکلتے ہیں اور تنہا گھومنے والے انسانوں کا شکار کرتے ہیں ویمپائرز سورج کی روشنی میں نہیں نکل سکتے اگر ویمپائرز سورج کی روشنی میں باہر نکلیں گے تو چل کر خاک ہو جائیں گے کہا جاتا ہے ویمپائرز کو کبھی موت نہیں آتی روایات کے مطابق ویمپائرز کو صرف لکڑی کے ہتھیار سے قتل کیا جا سکتا ہے پورے چاند کی رات میں یہ پھیڑیے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں مختلف ممالک میں ویمپائرز کے مختلف نام ہیں پاکستان اور بھارت میں ویمپائرز کو پچھل پیری یا چڑیل بھی کہا جاتا ہے پاکستان اور بھارت کے پھوڑے لوگ آپ کو ایسے بہت سے واقعات سنائیں گے جن کے مطابق رات کو اکیلے سفر کرنے والے مسافروں کو ایک خوبصورت عورت دھوکے سے کہیں دور لے گئی اور جا کر ان کا خون پی لیا سوال یہ ہے کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے کیا ہماری دنیا میں واقعی کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جو انسانی خون پیتی ہے سائنسی تحقیق کے مطابق جمگادروں کی ایک قسم ایسی ہے جو دوسری جانوروں کا خون پیتی ہے ان جمگادروں کو ویمپائر پیٹ کہا جاتا ہے مچھلیوں کی ایک قسم بھی ایسی پائی جاتی ہے جن کو ویمپائر فش کہا جاتا ہے سوال یہ ہے کیا انسان بھی خون پیتے ہیں میڈیکل سائنس کے مطابق رینفیلڈ سینڈروم نامی ایک ایسی بیماری پائی جاتی ہے جس سے کسی بھی انسان میں خون پینے کی طلب بڑھ سکتی ہے اس بیماری پر ریسرچ کرنے والے سائنس دانوں کا کہنا ہے یہ بہت نایاب بیماری ہے کروڑوں انسانوں میں سے شاید ہی کسی ایک انسان کو ہوتی ہے سوال یہ ہے کیا اس بیماری کے شکار لوگ واقعی ویمپائر بن جاتے ہیں انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ڈریکولا کا ذکر ملتا ہے ڈریکولا کون تھا کہا جاتا ہے پندرمی صدی میں رومانیہ پر ایک ظالم پادشاہ حکومت کرتا تھا اس شخص کا نام ڈریکولا تھا ڈریکولا کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے انسانی خون بینے کا شوق ہے ڈریکولا کا باپ سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دیا کرتا تھا ڈریکولا نے چونہ سو انسٹ کے بعد سلطنت عثمانیہ کو ٹیکس دینا بند کر دیا تھا ڈریکولا کو سبق سکھانے کے لیے سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ سلطان محمد فاتحی نے بیس ہزار کا لشکر بھیجا لیکن یہ بیس ہزار کا لشکر غائب ہو گیا یہ لشکر کہاں گیا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ترک سلطان محمد فاتحی ایک بڑی فوج کے ساتھ ڈریکولا کے دارالحکومت کی طرف بڑھتا ہے جب سلطان کی فوج ڈریکولا کے دارالحکومت کے قریب پہنچی تو انہوں نے وہ منظر دیکھا جس کا تاریخ میں سب سے زیادہ ذکر آتا ہے ایک میل تک ہزاروں ٹنڈے زمین میں گڑے تھے ان ٹنڈو پہ تقریباً پیس ہزار ترک فوجوں کی لاشیں گل سڑ رہی تھیں ان لاشوں سے خون کا آخری کترہ تک نچوڑ لیا گیا تھا مشہور یونانی تاریخ دان چوکا کانڈائلز لکھتا ہے کہ یہ وہ منظر تھا جس نے جون چودہ سو باسٹھ میں یورپ کی ریاست ٹرانسولوینیا کے ایک میدان میں سلطان محمد فاتحی کی فوج کا استقبال کیا تاریخ دانوں نے لکھا کہ اس رات قیام کے لیے سلطان نے ترک کیمپ کے گرد گہری خندق خدوائی اور پوری رات سلطانی کیمپ میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہی اس وہم کے نتیجے میں ٹریکولا اپنی ریاست چھوڑ کر ہنگری فرار ہو گیا ہنگری کے بادشاہ نے تمام سرحدوں پر سیاسی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے ٹریکولا کو گرفتار کر لیا مشہور امریکی تاریخ دانت ریمڈ میکینلی نے انی سو نواسی میں ٹریکولا پر ایک تفصیلی کتاب لکھی اس کتاب کا نام ٹریکولا پرنسس آف مینی فیسس تھا اس کتاب میں تھوست تاریخی شواہد سے ثابت کیا گیا تھا کہ ٹریکولا زندہ انسانوں کی جسم میں کیلیں ٹھوک کر ان کو لٹکا دیا کرتا تھا ٹریکولا کے بارے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ ہنگری میں قید کے دوران جانوروں کا خون پیا کرتا تھا رومانیاں کے مشہور تاریخ دان میتھی کیزیکو نے ٹریکولا پر ایک تفصیلی کتاب لکھی اس کتاب میں کیزیکو نے لکھا ہے کہ چودہ سو تریسٹھ میں ٹریکولا کے بارے میں کسی کمنام مصنف نے ایک کتابچہ لکھا تھا اس کتابچے میں ٹریکولا کے بارے میں ایسی باتیں لکھی گئی تھی جو انسانی اقل تسلیم نہیں کرتی ڈریکولا نومبر چودہ سو چھتر میں آخری بار تخت نشین ہوا اور اگلے ہی مہینے دسمبر میں لڑائی میں ترک فوجوں کے ہاتھوں مارا گیا تاہم ڈریکولا کے آخری لمحات کے بارے میں تاریخ میں بہت سی باتیں درچھ ہیں کہا جاتا ہے کہ انسانی خون پینے کی وجہ سے ڈریکولا میں شیطانی طاقتیں آ چکی تھیں اور وہ اب جی زندگی حاصل کر چکا تھا ترک فوجین ڈریکولا کو لکڑی کے تاغوت میں قید کر کے اپنے ساتھ لے گئیں ڈریکولا کو قید کرنے کے لیے ایک مخصوص قید خانہ تعمیر کروایا گیا دوہزار چودہ میں ترکی کے ماہرین نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ملک کے شمالی حصے میں موجود قلعہ دکات میں انہوں نے وہ تیخانہ دریافت کر لیا ہے جس میں ڈریکولا کو قید کیا گیا تھا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب افسانوی کہانیاں ہیں ڈریکولا دراصل ایک عام انسان ہی تھا مشہور ترک مہم جو ایولیا چیلوی نے لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ میں بہت سے لوگ تھے جو پروفیشنل ویمپائر ہنٹر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے یہ لوگ مناسب قیمت لے کر دور دراز کے دہاتوں میں انسانی خون پینے والے ویمپائرز کو پکڑنے اور مارنے کا دعویٰ کرتے تھے سوال یہ ہے اگر واقعی ویمپائرز موجود ہیں اب تک ان کا کوئی تھوس اور واضح ثبوت کیوں نہیں مل سکا سوال تو یہ بھی ہے کیا قرآن پاک میں کہیں ویمپائرز کا ذکر ملتا ہے قرآن پاک اللہ کی نشانیوں کی کتاب ہے حیرت کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر خون پینا حرام قرار دیا ہے ویمپائرز ہمیشہ رات کی تاریخی میں اکیلے انسانوں کو شکار بناتے ہیں قرآن پاک کی سرہ فلک میں رات کی تاریخی سے پناہ مانگی گئی ہے اگر انسان گوھر کرے تو قرآن میں اکل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو راز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر تکلیت کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے